المنار المنار اے امینِ علم و فن اے حکمتوں کے انجمن تجھ پے نازاں ہے چمن تجھ پے نازاں ہے چمن السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہم سلی علی محمد وعلى آل محمد کما سلیت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلى آل محمد کما بارکتہ علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمید مجید آج بائیکوینیہ میں تھرٹی ایٹ درس ہو رہا ہے گزشتہ درس میں ہم نے بات کی تھی شاز پہ اور ہمارے نازم کا جو شیر زیر نظر تھا ہمارے وہ تھا وما یخالف سکتن فیہ الملا فشاز تو وہاں تک ہم نے پڑھا اور اس پہ ہم نے تفصیلاً بات کی کہ شاز کسے کہتے ہیں لغوی اعتبار سے استلاحاً کسے کہتے ہیں پھر ہم نے اس کی دو قسمیں بیان کی کہ شزوز یا تو مطن میں ہوتا ہے یا اسناد میں ہوتا ہے پھر ہم نے اس کی مثالیں دی شاز المطن کی ہم نے مثال دی کہ کس طرح شزوز پیدا ہوتا ہے ایک حدیث میں تو ترمیزی کی حدیث کی بنیاد پر ہم نے بات کی پھر ہم نے کہا کہ شاز کی مخالفت میں جو شاز کا زد جو ہے وہ محفوظ ہے محفوظ کو قبول کیا جائے گا تو ترمیزی کی ہی ایک دوسری حدیث ہم نے ڈسکس کی اور دوسری سنن القبرہ جو امام بائیہ کی کی ہے اس کی ایک اور حدیث پھر ہم نے سمجھانے کی کوشش کی کہ کس طرح ایک مکتو اور موقوف حدیث کے درمیان اختلاف ہوتا ہے ان دوں میں اتضاد ہوتا ہے اور ہم کس طرح ایک حدیث کو شاز اور دوسری حدیث کو ہم محفوظ کہتے ہیں پھر ہم نے اس کا حکم بتایا کہ یہ حدیث مردود کہلاتی ہے کیوں مردود کہلاتی ہے وہ بھی ہم نے بیان کیا پھر ہم نے امین احسن اصلاحی رحمہ اللہ کے چند اصول بیان کیے ان میں سے دو اصولوں پہ ہم نے بات کی جو انہوں نے مبادیہ تدبر حدیث کے صفحہ نمبر پچھتر پہ بیان کی ہے آج ہم آگے چلیں گے آج امام بائکوینی کا دوسرا مصرہ جو ہے تو اس کو ہم لیں گے اور ساتھ میں دو اور مصرے بھی ہیں یعنی ایک شہر اور ایک مصرہ ہم انشاءاللہ آج پڑھنے جا رہے ہیں تو ہمارے نازم کہتے ہیں امام بائکوینی کہتے ہیں رحمہ اللہ تو سکہ کی مخالفت کے اعتبار سے انہوں نے کہا ہے کہ ایک تو شاز ہے اور دوسرا مقلوب اور مقلوب جو ہے اس میں دو قسمیں ہیں کہ ایک راوی کو بدلنا دوسرے راوی سے یہ ایک قسم ہے وَقَلْبُ إِسْنَدٍ لِمَتْنٍ قِسم اور ایک مطن کی سند بدل دینا یہ ایک اور قسم ہے تو یہ دو قسمیں انہوں نے مقلوب کی بیان کی ہے تو میں عرض کروں کہ المختصر من نخبت الفکر میں ہم نے مقلوب پہ سیر حاصل گفتوگو کی ہے تو آج ہم پھر بات کریں گے مقلوب پہ بات تو وہی ہے کیونکہ ہر کتاب میں اسطلاح کی کتاب میں آپ کو ایک ہی چیز ملے گی لیکن چونکہ ہم اس میں بہت جلد چل رہے ہیں بہت تیز چل رہے ہیں اس میں بائیکونیا میں اور کہیں کہیں ہم مستشرقین یا متجددین کے خیالات کا تجزیہ بھی کرتے ہیں تو آج ہم بات کریں گے پھر مقلوب پر مقلوب جو ہے قاموس میں اگر آپ قلب کا مادہ دیکھیں گے قوفلام با کا تو وہاں پر آپ کو ملے گا کہ یہ اس میں مفعول ہے القلب سے جب ہم مقلوب کہیں گے تو یہ اس میں مفعول ہے مفعول کے وزن پر ہے وَهُوَ تَحْوِيلُ الشَّيْءَنْ وَجْهِهِ یہ کسی چیز کو اس کا اُلٹ پُلٹ کر دینا تو اس کو ہم کہیں گے مقلوب جس چیز میں اُلٹ پُلٹ کی جائے تو اس کو مقلوب کہیں گے کیونکہ یہ اس میں مفعول ہے اور ہمارا تعلق جو ہے وہ استلاح سے ہے کہ استلاح میں مقلوب کس معنی میں استعمال ہوتا ہے استلاحا مقلوب جو ہے هُوَ الْحَدِيثُ الَّذِي وَقَعَ فِي مَتْنِهِ اَوْ فِي سَنَدِهِ تَغْيِيرٌ یہ وہ حدیث ہے جس میں واقع ہو اس کے مطن میں یا اس کی سند میں تبدیلی تغییر ہو جائے مطن میں یا سند میں کسی بھی حدیث کے بِعِبْدَالِ لَفْزٍ بِعَاخَر یا تو ایک لفظ کو دوسرے لفظ سے بدل کر اَوْ بِتَقْدِيمِنْ وَتَّعْخِيرٍ یا آگے پیچھے کر کے لفظ کو آگے پیچھے کیا سند میں کیا یا مطن میں کیا تو ایسی حدیث کو ہم مقلوب کہتے ہیں تو یہاں گوھر سے آپ سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ اس میں یا تو لفظ کو بدل دینا یا تغییر کرنا اور تغییر یا تو ابدال ہوگا یا بدلنا ہوگا یا وہ آگے پیچھے تقدیم و تاخیر الفاظ میں تو اگر آپ کو اور سے دیکھیں گے موڈرن لیٹریچر میں اس کے لیے انٹرپولیشن وغیرہ جو چیزیں ہیں جو مختلف استلاحات استعمال کی جاتی ہے جہاں پر یا پیرافیزنگ کے ذریعے سے بھی موڈرن لیٹریچر میں آپ دیکھتے ہیں کے الفاظ کو بدل دیا جاتا ہے تو حدیث میں جب انٹرپولیشن ہو جائے یعنی انٹرپولیشن کا مطلب یہ ہے کہ ٹیکسٹ کے دو حصے جن کو ہم جانتے ہیں کہ ان کا سورس کیا ہے اور ان دو حصوں کے بیچ میں آپ ایک اور ٹیکسٹ کو داخل کرتے ہیں یا لفظ کو داخل کرتے ہیں جس کا سورس ہمیں پتا نہیں ہوتا ہے کی یہ کس کا ہے تو اس تبدیلی سے جو بیچ میں داخل کی جائے اس سے پورے ٹیکسٹ کا مجموعی معنی جو ہے بدل جاتا ہے تو یہ چیز اہم ہے سمجھنے کے لیے کہ انٹرپولیشنز جو ہے جب وہ ہو جاتی ہے تو اس سے پورا ٹیکسٹ جو ہے اس کا معنی بدل سکتا ہے اس کا ٹون بدل سکتا ہے اور ساتھ میں وہ جو ایموشنز اور فیلنگز ریڈر میں پیدا کرتا ہے وہ ٹیکسٹ اس میں بھی تبدیلیا سکتی ہے تو مختلف قسموں کے جو مسائل ہے ٹیکسٹ پڑھنی یا سننے کے دوران جو ایک کاری پر تاری ہوتے ہیں مختلف قسم کی فیلنگز مختلف قسم کی جذبات اور سب سے بڑی چیز جو ہے معنی معنی کی ترسیل تو جو ہی معنی کی ترسیل ہوتی ہے اور آپ نے لفظ بدل دیا تو یقیناً معنی بھی بدل جاتا ہے اور پھر معنی بدلنا تعبیر کو بھی بدل دیتا ہے تو اس لیے ہمارے محدثین نے اس زمانے میں خدیب بغدادی نے تو بازہ ابتہ اس فن پر کتاب ہی لکھی ہے ہمارے علماء نے اس زمانے میں جب ابھی لٹریری تھیری اس سطح کی نہیں تھی تھی ہی نہیں رادر تھی ہی نہیں تو اس زمانے میں انہوں نے ٹیکچول سٹڈی کو اس نویت سے لیا اتنا سیریس لے لیا کہ اگر لفظ بدل جائے صحوان یا جان بوجھ کر بدل جائے تو اس سے بھی معنی بدل سکتے ہیں کیونکہ یہ حدیث جو ہے مسلمانوں کے لیے دین کی اہمیت رکھتا ہے اور اس کی حفاظت ہر صورت میں ہونی چاہیے تو اسی لیے اسطلاحی تعریف جو ہے وہ ہے ہوا الحدیث یہ وہ حدیث ہے اللذی وقع فی مطنہی او فی سندہی جس کے مطن یا جس کے سند میں واقع ہو جائے تغییر تبدیلی بی ابدال لفظ بی آکر ایک لفظ کو دوسرے لفظ سے بدل کر او بی تقدیم و تاخیر یا تقدیم و تاخیر کر کے ایک لفظ کو آگے کر کے اور پیچھے والے لفظ کو پیچھے والے لفظ کو آگے کر کے اور آگے والے لفظ کو آپ پیچھے کر دیں تو اس کو تقدیم و تاخیر کہیں گے تو اس سے معنی بدل سکتے ہیں تو اس کی اقسام جو ہے ہمارے نازم نے کہا ہے کہ دو قسمیں ہیں ایک تو انہوں نے وضاحتاں کہا ابدال راوین ما بی راوین قسمو ایک راوی کو دوسرے راوی سے بدلنا یہ ایک قسم ہے تو امام بھائی حکونی کے یہاں سند کے اعتبار سے سند میں جب آپ راوی کو بدل دیں دوسرے راوی سے تو یہ ایک قسم ہے اور دوسرا انہوں نے بتایا ہے وَقَلْبُ إِسْنَادٍ لِمَّتْنِ قِسم کہ مطن کی سند بدل دیں مطن تو آپ ایک رکھتے ہیں اور سند کسی دوسرے مطن کی لاتے ہیں تو اس کو انہوں نے دوسری قسم قرار دیا ہے یہ امام بھائی حکونی کے یہاں ہے لیکن اس کی جو قسمیں ہیں کچھ علامانے کچھ محدثین نے تین بیان کی ہے کچھ نے دو ہی بیان کی ہے جیسا کہ امام بھائی حکونی نے کہا لیکن امام بھائی حکونی اور ان کے یہاں تھوڑا سا فرق ہے امام بھائی حکونی مقلوب السند بھی مانتے ہیں جیسا کہ میں نے بتایا کہ آپ نام بدل دیں راوی کا ایک راوی کو دوسرے راوی کے بدلے میں تو وہ مقلوب السند کہلائے گا اور دوسرا ہے مقلوب المطن کہ آپ مطن میں تبدیلی کریں یہ اکثر محدثین جو ہے انہوں نے ان دو قسموں کو لیا ہے جبکہ بیحقین نے مطن کی سند بدلنے کو دوسری قسم بیان کیا ہے تو اس پہ بھی ہم آئیں گے پہلے ہم ان دو اقسام کو دیکھ لیں مقلوب السند تو مقلوب السند ایک قسم ہے اور مقلوب المطن دوسری قسم ہے مقلوب السند میں اکثر دیکھا گیا ہے کہ کچھ نام رواد کے ایسے ہیں جن میں پرابلمز ہو جاتی ہے مثلا انس ابن مالک جو ہے انس ابن مالک جو ہے ان کی جگہ کبھی کوئی راوی نام لیتا ہے مالک ابن انس کا یعنی باپ کو بیٹا اور بیٹے کو باپ بنا دیتا ہے اسی طرح سعد ابن معاذ جو ہے مشہور راوی ہے اور ان کی جگہ معاذ ابن سعد کہیں قاب ابن مرہ جو ہے ان کی جگہ مرہ ابن قاب کہیں یہ ہوا ہے اور کچھ احادیث ہمارے پاس ہیں مقلوب جن کی اسناد میں یہ تبدیلی واقع ہوئی ہے اور اسی لیے ہم ایسے احادیث کو مقلوب السند کہتے ہیں اور کچھ میں تو یہ بھی ہوا ہے کہ سالم راوی تھا اور آپ نے نافع کہہ دیا تو پورا نام ہی بدل دیا شخصیت کو ہی بدل دیا وہاں تو باپ کو بیٹا اور بیٹے کو باپ بنایا تھا اس سے پہلے والے قسموں میں لیکن ایک میں تو پورا نام ہی بدل دیا سالم کو نافع کہا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سند کا راوی ہی بدل گیا تو یہ مقلوب السند کی مثالیں ہیں ایک اور مثال میں دوں گا مسند احمد سے حدیث نمبر گیارہ ہزار چوراسی اور حدیث یہ ہے کہ امام احمد بیان کرتے ہیں حدثنا سفیان کہ ہم سے بیان کیا سفیان نے ان سحیل ابن عبی صالح اور وہ سحیل ابن عبی صالح کی بنیاد پر بیان کرتے ہیں ان عبی اور وہ اپنے باپ کی بنیاد پر بیان کرتے ہیں اور ان کا باپ جو ہے اس کا نام اصل میں دقوان ہے ان عبی حریرہ اور وہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بنیاد پر بیان فرماتے ہیں ان نبی اور وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا فرمایا اذا لکیتم المشرقین فی الطریق کہ جب تم ملو مشرقین سے سڑک میں فلا تبدعوہم بسلام پس آپ ابتداء مت کرو سلام میں یعنی آپ یہی سے سلام نہ کیا کرو تو یہ مشرقین کے بارے میں ہے وزتروہم الہ عزیہ کیا اور ان کو مجبور کرو کہ وہ اس سڑک کے تنگ حصے کی طرف سے چلیں ان کو دکے لو تنگ حصے کی طرف تو یہ حدیث جو بیان کی ہے امام احمد نے اپنی کتاب میں یہ سفیان بیان کر رہے ہیں سحیل ابن ابی صالح سے لیکن اسی کا مقلوب ورجن جو ہے جس میں قلب ہوا ہے سند میں وہاں پر وہ حدیث آپ کو معجم العوسط میں ملے گی حدیث نمبر چھے ہزار تین سو ففٹی ایٹ سکس تھری فائیو ایٹ اس حدیث میں حماد ابن عمر النسیبی بیان کرتے ہیں انیل آمش آمش کی بنیاد پر اور وہ بیان کرتے ہیں ابو صالح زکوان کی بنیاد پر کہ وہ روایت کرتے ہیں ابو حریرہ سے اور وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا بلکل وہی جو امام احمد نے سند لائی تھی لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس میں جو اصل سند ہے وہ صفیان بیان کرتے ہیں سحیل ابن عبی صالح سے اور جو روایت ہے حماد ابن عمر النسیبی کی اور وہ آمش سے بیان کر رہے ہیں وہ مقلوب ہے وہ صحیح نہیں ہے تو اس میں رواعت کو بدل دیا گیا ہے ان میں قلب کیا گیا ہے اور یہ پہلی قسم ہے جو علماء حدیث نے بیان فرمائی ہے کہ جب راوی بدل دیا جائے اور وہی بات بیان کی ہے امام بائی کوئنی نے بھی کہ جب ایک راوی کو بدل دیا جائے اور اس کی جگہ دوسرے راوی کا نام لیا جائے تو یہ مقلوب السند حدیثیں ہیں جن کی مثالیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی اور دوسرا مقلوب المطن مقلوب المطن میں جو ہمارے پاس اگزیمپلز ہے وہ بہت زیادہ ہیں ایک اگزیمپل میں یہاں دوں گا امام صحیح مسلم امام مسلم نے اپنی صحیح میں بیان کیا ہے حدیث نمبر چھے سو پینٹیس اور امام مسلم بیان کرتے ہیں کہ ان ابن عمر کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے قولہ اور وہ بیان کرتے ہیں رقیتو علی بیت اکتی حفظہ کہ میں اپنی بہن حفظہ کے گھر پہ چڑھا اس کی چھت پہ چڑھا فرعیتو رسول اللہ پس میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا قائدن لحاجتی کہ وہ حاجت کے لئے بیٹھے ہوئے تھے مستقبل الشام چہرہ کیے ہوئے تھے شام کی طرف سیریا کی طرف مستدبر القبلہ اور ان کی پیٹ جو تھی وہ قبلہ کی طرف تھی تو یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے اور اس میں کوئی شک نہیں کہ صحیح مسلم جو ہے اس کی حدیث جو ہے وہ صحیح ہے تو اسے ایک شرعی مسئلہ بھی ہمارے سامنے آ گیا کہ قبلہ کی طرف پیٹ کی جا سکتی ہے یہ وہ زمانہ ہے جو زمانے میں جو ہماری لیوٹریز مسلمانوں کے یہاں وہ چھت پہ ہوا کرتی تھی اور ان میں تھوڑا سا وہ تھوڑی سی چھوٹی سی دیوار بینی ہوتی تھی سر تو دکھائی دیتا تھا لیکن پورا جسم دکھائی نہیں دیتا تھا ابھی بھی ہندوستان میں کچھ علاقے ایسے ہیں جہاں پر چھت پہ ایسے ہی اوپن ٹوالٹس بنائے گئے ہیں تو عبداللہ بن عمر اپنا ایک ابزرویشن بیان کر رہے ہیں اور اس سے علماء نے شرعی مسئلہ بھی نکالا ہے اب دیکھ لیجئے شرعہ مانی الاثار جو ہے اس میں حدیث نمبر چھ ہزار پانچ سو تلیانوے ہیں سکس فائیو نائن تھری اس میں بھی عبداللہ ابن عمر کی ہی یہ حدیث بیان کی گئی ہے اور بلکل الفاظ یہی ہے رقیت فوق بیت حفظہ میں میں حضرت حفظہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھی اور حضرت عبداللہ ابن عمر کی بہن تھی میں اس کے گھر کی چھت پہ چڑھا فائزہ انا بن نبی صلی اللہ علیہ وسلم جالس علی مقعدتہ تو میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں حاجت کے لیے مستقبل القبلہ انہوں نے چہرہ کیا تھا قبلہ کی طرف مستدبر الشام اور انہوں نے اپنی پیٹ وہ سیریا شام کی طرف کی تھی تو پہلی حدیث میں مستقبل شام تھا جبکہ دوسری حدیث میں مستقبل القبلہ ہے پہلی حدیث میں مستدبر القبلہ تھا اور دوسری حدیث میں مستد بر شام یعنی ڈیریکشن بدل دی الفاظ کو آگے پیچھے کیا جس کو اب تقدیم و تاخیر کہتے ہیں تو اس وجہ سے حدیث کے مطن کا معنی بدل گیا نہ صرف معنی بدل گیا تعبیر حکم سب کچھ بدل گیا تو دوسری حدیث جو ہے شرح معنی آثار کی یہ اصل میں مقلوب المطن ہے اور پہلی حدیث جو امام مسلم کی ہے وہ صحیح ہے اسی طرح کئی احادیث آپ کو ملیں گی کہ وہ شخص بھی سائے میں رہے گا اللہ تعالیٰ کے قیامت کے جن جو دائیں ہاں سے دے بائیں کو پتا نہ چلے اور وہی حدیث جو ہے اس میں الٹا ہو گیا بائیں ہاں سے دے تو دائیں کو پتا نہ چلے آگے پیچھے تقدیم و تاخیر بظاہر فرق نہیں پڑتا بظاہر معنی اس حد تک نہیں بدل گیا اس حدیث میں لیکن چونکہ نسبت نسبت الفاظ کی ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دے رہے ہیں تو نسبت کے اعتبار سے اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ الفاظ میں بھی تبدیلی واقع نہ ہو تو یہاں ہمیں پتا چلتا ہے کہ محدثین جو تھے وہ کتنے کوشس تھے وہ کتنے کیرفل تھے جب وہ احادیث کے معنی کو محفوظ کرتے تھے احادیث کے الفاظ کو محفوظ کرتے تھے کیونکہ اگر آپ الفاظ کو محفوظ کریں گے معنی خود بخود محفوظ ہو جاتا ہے اب یہاں دیکھ لیجئے کہ یہ حضرت عبداللہ ابن عمر کا سٹیٹمنٹ تھا اور حضرت عبداللہ ابن عمر کے سٹیٹمنٹ کو محفوظ کرنا اس لئے ضروری بنا کیونکہ اس سٹیٹمنٹ کا تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کا سٹیٹمنٹ محفوظ کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی کیونکہ ان کا اپنا اوبزرویشن تھا تو یہ وجہ ہے کہ محادثین نے اس پہ بات کی ہے اب تیسری قسم جو میں نے بیان کی اگرچہ وہ ہمارے ٹیکسٹ میں شامل نہیں ہے لیکن تیسری قسم بھی ہے جس میں ایک ہی حدیث میں آپ دیکھیں گے کہ سند میں بھی قلب ہو رہا ہے اور مطن میں بھی قلب ہو رہا ہے دونوں چیزیں ایک ساتھ یہ تیسری قسم کچھ محادثین نے بیان کی اور ان نے اس کی اگزیمپل بھی لائی ہے اور ہمارے امام جو امام بائکونی ہیں انہوں نے جو اپنی اس نظم میں ایک اور قسم بیان کی وَقَلْبُوا إِسْنَادٍ لِمَطْنٍ قسم کہ بدل دینا اسناد کو مطن حدیث سے دوسری سند کو لانا یہ ایک اور قسم ہے اس کے بارے میں علماء نے وہ اگزیمپل آئی ہے کہ جب امام بخاری رحمہ اللہ غالباً بغداد جب پہنچے تو بغداد کے علماء نے ان کا ٹیسٹ لیا اور تقریباً ایک سو احادیث ان کا مطن لے کر ان کی اسناد بدل دی دوسری اسناد سے ان کو جوڑ دیا دوسری سندے لائیں اور ان کے ساتھ ان احادیث کو جوڑ دیا اور امام بخاری رحمہ اللہ کے سامنے وہ احادیث ڈال دی اور ان سے کہا کہ ان کو دیکھ لیجیے کہ اگر ان میں کوئی غلطی ہے تو وہ درست کر لیجیے اور امام بخاری نے آرام سے سو کی سو احادیث جو ہیں ان کی اصل سنہ سے بیان کی اور یہ کہا کہ یہ حدیث جو ہے یہ مطن جو ہے یہ اس سند کے ساتھ ہے اور یہ سند جو ہے اصل میں دوسرے مطن کی ہے تو یہ وہ معاملہ تھا جب امام بخاری رحمہ اللہ کافی پریشان بھی تھے کیونکہ ان پر نکت بھی ہوا کرتا تھا تو اس واقعے سے پتا چلتا ہے کہ کبھی کبار بدل دیا جاتا ہے مطن کسی سند کا تو اس کا پرپس کیا ہے وہ اہم ہے تو علماء نے قلب کی بات جو ہے قلب حدیثوں میں جو ہوتا ہے سند یا مطن میں اس کی وہ جہاد بھی بیان کی ہے کچھ نے کہا ہے کہ اگر ایک نیا پن پیدا کرنے کی کوشش کی جائے کسی حدیث میں اور اس کو مقلوب السند یا مقلوب المطن بنایا جائے تو وہ حرام ہے کبھی کبار ٹیسٹ کے لیے کہ آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ جو شخص دعویٰ کر رہا ہے حدیث دانی کا اس کا میار کس درجے کا ہے تو اس کے لیے بھی تبدیلی کی جاتی ہے سند یا مطن میں تو اس کو تو جائز قرار دیتے ہیں لیکن شرط یہ ہے کہ جس مجلس میں قلب کیا جائے اس مجلس میں پھر اس کی درستگی بھی کی جائے تاکہ عوام میں کوئی غلط فہمی نہ فہل جائے اور کچھ لوگوں نے حافظے کی کمزوری یا کنفیوجن وہم کی بنیاد پر قلب کیا ہے ہو جاتا ہے آدمی آگے پیچھے الفاظ کو کر دیتا ہے کبھی کبھی بار بات کرنے میں تو ایسے معاملات سے ایسے واقعات کو علماء حدیث نے بہت ہی نرمی کے ساتھ ڈیل کیا ہے اور ایسی چیزوں پر انہوں نے کوئی شدید حکم نہیں لگایا لیکن عمومی طور جو مقلوب حدیث ہیں ان کے بارے میں علماء نے کہا ہے کہ یہ ضعیف ہے ان کو قبول نہیں کیا جائے گا ہاں اگر کہیں کوئی سہون کوئی غلطی ہو جائے آگے پیچھے ہو جائے تقدیم و تاخیر ہو جائے اس کو درست بھی کیا جا سکتا ہے تو جب اس کو درست کیا جائے گا دوسرے ماں خضون کے ساتھ دوسرے اسناد کے ساتھ ملا کے تو پھر اس میں کوئی پرابلم نہیں رہتا وہ پرابلم درست ہو جاتی ہے اور ہمیں پتا چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اصل میں ماتن کے حوالے سے سہون غلط بیان کیا تو وہ درست کی ہو سکتی ہے تو یہ چیزیں ہوتی رہتی ہیں ہماری موڈرن انڈکیشن میں بھی یہ چیزیں ہیں کہ کبھی کبھار نوٹس لکھنے میں آگے پیچھے ہو جاتا ہے غلطی ہو جاتی ہے کبھی کبھار ایگزیمنیشن جب ہم ایگزیم پیپرز چیک کرتے ہیں تو اکثر دیکھتے ہیں کہ آنسر بکس میں آگے پیچھے ہوا ہوتا ہے چیزوں میں کیونکہ یہ چیزیں انسان سے ہو سکتی ہے اور انسان سے یہ غلطیاں جب ہوتی ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان غلطیوں کی بنیاد پر ہم یہ کہے کہ انسان کا پورا علم ہی غلط ہے ہاں یہ ہے کہ غلطیاں ہوتی ہیں ان کو درست کرنے کے طریقے بھی ہمارے پاس ہے ان کو جانچا پڑکھا بھی جا سکتا ہے جس طرح محدثین نے بازہ ابتہ ایک سسٹم ڈیولپ کیا جس کے ذریعے سے ٹیکسٹ کو جانچا پڑکھا گیا اور پھر دیکھا گیا کہ اصل ٹیکسٹ کیا تھا اور غلطی کہاں ہوئی ہے تو یہاں پر ہم بات کو مکمل کرتے ہیں وَآخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَاكَاتُمْ اَلْمَنَارَ اَلْمَنَارَ اَا اَا اَمِنِ اِلْمُ فَنَّ